اے جذبہ دلگر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے اے جذبہ دلگر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے اسلام علیکم ناظرین اسلامباد لیڈیز کانسل کے پلیٹ فارم سے میں موجود ہوں کشنار پارک میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں سفیر خان صاحب سے جو کہ آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں اور میں بہت بڑی بیماری نہیں کہوں گی کیونکہ بیماری تو بیماری ہے چاہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں مگر حوصلہ رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ سے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں اور ان کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے جو میری سفیر صاحب سے بات ہوئی اس میں میں نے بڑے مصبت چیزیں ان کی دیکھیں جیسے کہ ان کا اللہ پر یقین تھا تو ان کو جتنے بھی ڈاکٹر ملین کی بیماری بہت جلدی ڈائیگنوز ہوئی اور ان کو اپنی بیماری کے بارے میں ساری معلومات بھی جلد سے جلد ہو گئی اور یہ کوئی کموبیش ایک سال کا جو پیریڈ ہے انہوں نے مجھے بتایا اور ماشاء اللہ سے میں دیکھ ہی ہوں یہ ریکاوری کی طرف ہے بہت سارے پیشنٹ ریکاور ہو رہے ہیں کینسر کے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کینسر کا نام لگا کے تو مایوس ہی پھیلائیں یا مایوس ہو جائیں تو یہ سکسس سٹوری ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سفیر صاحب ہمیں خود بتائیں اپنی اس بیماری سے متعلق اور اپنے تاثرات خود دیں کہ انہوں نے سارے بیماری میں لوگوں کو کیسا پایا ڈاکٹرز کو کیسا پایا کیا سمٹمز تھیں جن کے تحت ان کو یہ پتا چلا کہ میں بیمار ہوں ان کو کیسے سٹارٹ ہوئی یہ سارے بیماری تو سنتے ہیں سفیر صاحب سے کہ کینسر کی شروعات کیسے ہوئی اور اب وہ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم جی سفیر صاحب ہمیں آئے تھوڑی سی آپ ڈیٹیل دیں گے کہ کب ویسے تو کم و بیش آپ نے بتایا کہ سال سوا سال کا ٹائم ہوا اور کہاں سے چیک اپ ہوا ڈاکٹرز کے کیا آپ کے ساتھ روئیے رہے اور سب سے بڑی بلیسنگ یہ کہ فوری طور پر آپ کو ڈائیگنوز ہو گیا کہ آپ کو یہ ہے اور پہلے کیا اس کی علامات کیا تھیں اور اب اس میں بہتری کے آرہی ہے یہ تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل دیں گے میں نے مجھے دخار بھی الگا الگا تھا درکھنٹے دو گئی تھی میری تو ریکنس بھی تھی ٹھیک ہے تو زفرہ باد میں نے چکر آیا کمپلیکس میں تو ادھر جو ٹیم ملی دے وہ بہت اچھی لوگ ملے انہوں نے مجھے بتایا تو نہیں ہے لیکن وہ جو ان کی سٹریٹ تھی تو وہ سوامی تو آگی مجھے انہوں نے یہی بتایا کہ آپ پڑی چلے جائیں کچی اچھی سے ڈاکٹر کے چکر آئیں ٹھیک ہے پھر ایدھر آگیا آپ نوری میں انہوں نے اسے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا کیس نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم شفاء آگئے ٹھیک ہے ایدھر بھی ہوئے ڈیسٹ تو پتہ تو چیلی گیا کہ یہ بلیڈ concern ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر دو مال آگیا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ملے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں شفاوالی میں ڈاکٹر صاحب کا نام جی سلیم صدیقی صاحب ہے سلیم صدیقی صاحب بہت اچھے ہیں وہ علاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں بیتور بھی ہو گیا ہوں بہت زیادہ ہے آپ مطمئن ہیں اپنے علاج میں مطمئن ہیں اور پہلے سے آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں اور سیملی نے سپورٹ کیا اس میں کیونکہ کینسر کا ایک بہت مہنگا علاج ہے جی جی کچھ کیا تو کچھ اسلام آباد لیڈیز کانسل لیڈیز کانسل نے بھی سپورٹ کیا ہے جی جی یہ بہت اچھے لوگ ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہے جی سفیر صاحب لوگوں نے ایک چیز کو بہت اپنے ذہن پہ سوار کیا ہوا ہے کہ اگر کینسر میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی آنکھ میں بھی تکلیف ہے تو وہ بیماری ہے تو وہ آپ کو تکلیف دے گی اور پھر اگر بحیثیت مسلمان ہم اپنے قرآن و حدیث پہ جائیں تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر تجھے بخار بھی آتا ہے تو میں تیرے گناہ اس سے صاف کر دیتا ہوں بس تُو میرا شکر کرنے والا بن تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مایوس ہو جانا چاہیے کینسر پیشنٹس کو کہ بس میں کینسر میں مبتلا ہوں تو آپ پتہ نہیں مجھے یہ ہو جائے گا یا اس کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جانا تو سب نے ہے اور اس میں کوئی تائین نہیں ہے کہ بیماری سے جانا ہے یا عام حالت میں چل جانا ہے وہ تو وقت پورا آنے والی بات ہے تو یہ جو مایوسی ہے یہ کفر کے زمرے میں آ رہی ہے تو آپ کا بھی مایوس ہوئے اس ساری چیز سے آپ مایوس نہیں ہوا ہوں جی میں مایوس نہیں ہوا ہوں کیونکہ جانا تو ہے ایک دن ٹھیک آئے ہیں تو جائیں گے چاہے کوئی بیماری بھی ہو نہ بھی ہو پھر بھی جائیں گے تو جو این بھائی ہیں جو عزیز ہیں دوست ہیں ان کو مایوس نہیں ہونے چاہیے کہ یہ بیماری خطرے نہ آ گیا یا بہت بوری بیماری ہے ایسی بات نہیں ہے یعنی کہ علاج کرانا چاہیے ہر حال میں علاج کرانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے امود نہیں آرنی چاہیے سفیر صاحب مجھے آج کے بارے ہوں بتائیں جسے آج بارہ مارچ کو آپ شفا میں چیک اپ کے لئے آئے تو ڈاکٹر نے مزید آپ کو کیا کہا آپ کے یہ علاج جو چل رہا ہے اس میں مزید اور کیا کیا چیزیں ہونی ہیں کیونکہ یہ بڑا مہنگا علاج ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں اگر وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کرنا بھی چاہیے بحیثیت مسلمان ہم سب ایک بہن بھائی ہیں اور اپنس ڈاؤن سب کی زندگی میں آتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کی پوری ڈیٹیل ایک چیز آج ہے تو جو لوگ آپ کو اس لیز میں سپورٹ کرنا چاہیں وہ سپورٹ بھی کریں اور کرنا بھی چاہیے تو آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیجئے کہ ابھی موجودہ جو آج کا چیک اپ ہے اس میں ڈاکٹر نے آپ کو کیا بتایا آج میرا انجیکشن تھا تو میری اپنی ویگنس کی وجہ سے بخار کی وجہ سے وہ نہیں لگ جائے کہ ہفتہ آگے چل گیا تو اس کے بعد لگے گا تو پھر ٹیسٹ ہوں گے میری پھر مجھے بتائیں گے کہ آیا آپ کے چار ہیں یا تین اور لگیں گے مزید ٹیسٹ ہوں گے چھو یعنی کہ ابھی آپ کے انجیکشن کا کورس کمپلیٹ نہیں ہوا تین آپ نے لگوا لیے ہیں چوتھے میں اسلامباد لیڈیز کانسل اور ہمارے ساتھیوں نے جو ہلپ کی اور ناظرین میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ بڑا ایکسپینسیو علاج ہے اور سفیر صاحب کا جو ایک انجیکشن ہے وہ تقریباً ون لیک ففٹی تاؤزن میں آرہا ہے اور مارچاللہ سے انہوں نے بہت حمد کی ہے اپنے تینوں انجیکشن اور ان کا ایک ایک ٹیسٹ جو ہے سیونٹی او ایٹی تھاؤزن ہے اور شفا میں ہو رہا ہے تو اس میں میں یہ بھی چاہوں گی کہ جو بھی ان کے ساتھ اس چیز میں آ سکتا ہے اپنے لیے صدقہ جاریاں کے لیے اور ابھی جو ان سے مجھے معلومات ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا ہے سلیم صدیقی صاحب ان کے جو پرمنٹ ڈاکٹر جو چل رہے ہیں جو ان کا ٹریٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈوائز کیا ہے کہ ان کے ابھی چوتھے انجیکشن کے بعد ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں ان ٹیسٹ کے بعد ان کو فائنل کیا جائے گا کہ مزید ان کو کتنے انجیکشن لگنے ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کی کیر کرنا ہمیں اسلام سکھاتا ہے تو جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اتنے باہمت انسان کو دیکھ رہا ہے کہ جو اپنا کینسر کا علاج خود سے کروا رہے ہیں آتے ہیں کشمیر سے اور خود اپنا چیک اپ کرواتے ہیں اور اللہ سے بڑے پرمید ہیں اور ہمیں بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میری آواز جہاں تک جائے تو اس میں ہمیں سپورٹ کیجئے سکرین پر نمبرز ہوں گے آپ پورا ڈیٹا ہم سے لے سکتے ہیں اور سفیر صاحب مجھے لاسٹ آپ ایک میسیج دیں لوگوں کو میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو بیماری ہے کہ یہ کوئی اتنی مریب بیماری نہیں ہے کوئی بھی بڑی بیماری ہے اسے مایوس نہیں ہونے چاہیے اللہ سے تو انشاءاللہ جتنے بھی بہن بھائی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ سے دعا بھی کریں اور علاج بھی کریں اور احمد کریں تو اللہ شفاہ دے گا وہ جو بہن بھائی نراض ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے اس وقت جو ہے نا رنجشیں ختم گاتے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ جو ہے نا ہمت ہمت سے کام لے لو اے جذبہ دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے اے جذبہ دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دھو گام چل اور سامنے منزل آ جائے اے جائے ہر چیز مقابل آ جائے